موسیقی گجرہ والا سے خبر شامل کرتے ہیں جہاں پر لونگ مارچ کے کنٹینر کے قریب فائرنگ سے وبینہ طور پر عمران خان بھی زخمی ہوئے ہیں تاہم وہ محفوظ ہے اور انہیں نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا گیا ہے جبکہ لونگ مارچ کو ختم کرنے کا اعلان بھی کر دیا گیا ہے نیجی ٹی وی چینلز کی جانب سے دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ عمران خان کو مبینہ طور پر ٹانگ میں گولی لگی ہے پولیس نے فائرنگ کرنے والے مبینہ شخص کو گرفتار کر لیا ہے تفصیلات کے مطابق کنٹینر کے قریب فائرنگ کے باعث متدد لوگ زخمی ہوئے ہیں جبکہ کنٹینر کے اوپر موجود تحریک انصاف کے اہم رہنماوی فائرنگ کی زد میں آئے اور زخمی ہوئے جن میں فیصل جاوید احمد چٹھا سمیت دیگر افراد شامل ہیں فوات چودھین نے کنٹینر سے بیان جاری کرتے ہوئے کہ کہ عمران خان پر سوچا سمجھا قاتلانہ حملہ ہوا ہے ہمارے درشنوں لوگ زخمی ہیں لیکن کوئی ہلاکت نہیں ہوئی یہ پہلا موقع نہیں ہے پاکستان کے پاپلر لیڈر کو ہٹا دیا جائے ان پر قاتلانہ حملے کیے جائیں یہ پہلا موقع نہیں ہے عمران خان پر حملہ پاکستان پر حملہ ہے ہمارے بچوں لیڈر کا کھون بہا ہے اس کا بدلہ لیں گے ہمارے لیڈر پر بندوقوں سے حملہ کیا گیا ہے جو بھی اس کے پیچھے ہے وہ کان کھول کر سننے ہم اس کا بدلہ لیں گے ہمارے دوستوں کو گولیاں لگی ہیں احمد چٹھا شدید زخمی ہیں یہاں ہمارے فیصل جاوید بھی شدید زخمی ہیں ایم پی اے صاحب کو بھی گولی لگی ہے لیکن عمران خان کو گولی ماری گئی اس نے نشانہ سینے کا لیا تھا دو لوگوں نے پکڑ کر بندوق نیچے کی اس کی وجہ سے بچت ہوئی ہے موسیقی